آتنکیوں کا سچ آخر کیا ہے؟ ان آتنکیوں کا آقا آخر کون ہے؟ ان آتنکیوں کو ٹریننگ آخر کس نے دی ہے؟ کس نے انہیں پیسہ مہیا کروایا ہے؟ اور کس نے انہیں ہتھیار دیئے ہیں؟ کیا ان آتنکیوں کا پاکستان سے بھی کوئی کنیکشن ہے؟ اور یہ جاننا بہت ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ حملے کی ذمہ داری آئی ایس آئی ایس کے خوراستان برانچ نے لی ہے اور یہ وہی آئی ایس کے آتنکی ہیں جن کی پورے نگاہیں بھارت پر بھی رہتی ہے اور یہ وہی خوراستان برانچ ہے جس کا جنم تعلیقے تالیبان پاکستان کی کوک سے ہوا ہے اور اگر ماؤس کو حملے میں پاکستان کا لنک سامنے آیا ہے تو پوتن پھر انہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں کمر سیدھی نہیں کر پا رہا پکڑا گیا آتنکی چہرہ سوجا ہوا ہے ہاتھ میں ہتھ کھڑی اور شیشے کے کمرے میں بند دوسرے آتنکی کو دیکھئے اسے ویل چیئر پر بیٹھایا گیا ہے گنونے قرط کے بعد چہرہ چھوڑانے کی کوشش کر رہا ہے ایک تو نہیں کل گیارہ لوگوں کو روس کی سرکشہ ایجنسیوں نے گرفتہ کیا ہے جن میں سے پانچ سیدھے طور پر رکھت کا دریہ بہانے کے لیے ذمہ دار ہیں راشترپتی پوتن نے سب کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے لیکن سوال ہے ماؤس کو میں حملے کی ذمہ داری یا آتنکوادی کس دیش کے ہیں کس نے بھیجا ان آتنکیوں کو ماؤس کو کو جلا ڈالنے کے لیے کس نے دیئے ان آتنکوادیوں کو ہتھیار کس نے دی ہتھیار چلانے کی ٹریننگ اور کس نے دیئے ان آتنکوادیوں کو دس ہزار دولار ماؤس کے ان سو داغنوں کے پیچھے ہاتھ کس دیش کا ہے ان سارے سوالوں کے جواب ابھی ہوا میں تیار رہے ہیں روس کی سرکشہ ایجنسی FSB ایکشن میں ہے FSB نے جن آتنکوادیوں کو پکڑا ہے ان کے پاس سے جو چیزیں برامت ہوئی ہیں وہ چار دیشوں سے ان کا کنیکشن اسٹھاپت کرتی ہیں ماؤس کو میں موت کے سنامی کے پاکستان کنیکشن کی جانچ آتنکیوں کے پاس سے ملا تازکستان کا پاسپورٹ ترکی میں آتنکوادیوں کو ٹریننگ ملنے کا شک روس نے کہا یوکرین کا لنک پکڑا ہے امریکہ نے آتنکوادی حملے کے پہلے آگاہ کیا تھا 133 موتوں کا پانچ دیشوں سے کنیکشن کا سچ کیا ہے پاکستان آتنک کی نرسری ہے یہ جگزاہر ترتھی ہے لیکن کیا پاکستان کے آتنک کی موسکو میں ہوئی موتوں کے ذمہ دار ہیں انٹرنیٹ پر ایسی کئی خبریں ہیں جو مانتی ہیں کہ پاکستان کے آتنکوادیوں کا موسکو کی موتوں سے سیدھا ریلیشن ہے سوطروں کے مطابق روس کو آتنکی حملے کے ساجش کرتاؤں کو پرابابیت کرنے میں پاکستانی کٹرپندھیوں کی بھومکا کی جانچ ہونی چاہیے مدھ یہ ایشیا میں بڑھ رہی چرمپندھی گدیویدھیوں میں پاکستان اور اس کے دوست ترکی کی بھومکا سامنے آئی ہے سوطروں کے مطابق تازکستان میں کچھ یواؤں کو پاکستان کے مدرسوں میں کٹرپندھ کی ٹریننگ ملی ہے یہ یواؤں آتنک فادی سنگٹھن آئسیس کا حصہ بن گئے ہیں اور اس سمیہ ترکی انہیں پناہ دیئے ہوئے ہیں موسکو حملے کی جانچ کر رہی روسی ایجنسیوں نے بھی حملہ وروں کے ترکی کنیکشن کا ذکر کیا ہے سنڈے گارجین کی ریپورٹ کے مطابق روس کی سرکشہ ایجنسیوں سے ملے انپٹ میں کہا گیا ہے کہ حملہ وروں کو ایک تازک ملک کے شرمپندھی نے بھرتی کیا تھا انہیں حملے کا آدیش ترکی میں ایک سرکشہ ایجنسی کے مادہم سے ملا تھا حملے کے بعد اس کی یوکرین کے راستے ترکی جانے کی یوجنا تھی جہاں انہیں آئی ایس آئی ایس کے پی کے پاس پہنچایا جانا تھا موسکو میں مارے گئے 133 سے زیادہ معصوموں کی موت کا 1500 سے زکنی لوگوں کا پورے روس کو تھرہ دینے میں پاکستان کے آتنک فادیوں کی بھونی کا کتنی ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے کیونکہ اگر ایسا ہے تو بھارت کو بھی سجد ساوڈان اور سچیت رہنے کی بہت ضرورت ہے لیکن ابھی تو موت کے بعد موسکو میں پسرے سنناٹے کی تصویریں ان کی ریپورٹ جنہوں نے آتنکی حملے میں اپنوں کو کھویا ہے ڈیری، ملمباک Jerusalem ڈبیر گر م进انشکسی ڈیر ی تیری، لیٹر و watiels ڈیری کھوی دفعی جنباکستان regulation یسانی پانیم کھنی ڈیر زرگید ڈیری، کھویی pai微د آئیش거�руд موسکو میں یہ اب تک کا سب سے بڑا آتنکی حملہ ہے روس سرن رہ گیا ہے پچھلے ہفتے ہی ولادی میر پوتن نے پانچویں بار دیش کی باگڑور سمحالی ہے اور موسکو کو آتنکوادیوں نے خون سے رنگ دیا ہے آٹومیٹک ہتھیاروں سے اندھا دھوند فارنگ کی اس سے بھی نہیں بنا تو کروکس سٹی ہال کو آگ کے حوالے کر دیا ایتنا کھون کی روس کی رو کام پوتی ہے یہ для каждого из нас, یہ ترگیدی для всей страны سبالیزنوانی سے всего мира, из کتای в том числе سبالیزنوانی سے سبالیزنوانی سے سترانا наша بلشای تیخوی اکیان до بالتکی такие سبالیتی، تکی دنی سپاچیویت نس и как правильно сказал президент владیمیر پوتین мы должны быть всیمول ایتنا کھون کی تیروریسٹیچسکی اکت заключается в том, что они хотели не только нас запугать на самом деле روس کی народ запугать невозможна они использовали в качестве орудия в качестве اوٹروں کا کہنا ہے کہ روس میں پاکستانی ناغریکوں کے بیچ کٹرپنتیوں کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور روسی ادھکاریوں کو پاکستانی ناغریکوں کو ویزا دینے کے نیم کڑے کرنی چاہیے ان کے سوشل اور ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ کی جانچ کرنی چاہیے پوتین کے راج میں بڑھتے روس میں پاکستانیوں کی بڑھتی سنکھیا چنتہ کا وشہ ہے یہ ترتھی پہلی بار سامنے نہیں آیا ہے لیکن کٹرپنت اس قدر بھائیب ہو جائے گا پوتین کو اس کی آشن کا شاید ہی ہو پوتین کے باس اب بھیکل نہیں ہے موسکو میں ہوئے بھیشن آتن کی حملے کی جانچ جیسے جیسے بڑھ رہی ہے اس میں چونکانے والی جانکاری سامنے آ رہی ہے روس نے حملے میں شامل گیارہ لوگوں کو پکڑنے کا دعبہ کیا ہے جن کا سمبند افغانستان میں سکریہ اسلامیک سٹیٹ کے خوراسان سے ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب اسلامیک سٹیٹ نے روس جیسے شکتشالی دیش کو نشانہ بنایا ہے روس کے حال کے کچھ سب سے بڑے آتنگ کی حملوں میں آئی ایس آئیس شامل رہا ہے 2015 میں آئی ایس آئیس نے روس کے ویمان پر حملہ کیا اس حملے میں دو سو چوبیس یاتریوں کی موت ہو گئی 2017 میں سینڈ پیچ بارگ میٹرو میں بم ویسپورٹ کیا جس میں پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی اور اب کونسرٹ ہال میں گولی باری کر ایک سو تینٹیس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا مکشی روپ سے افغانستان میں ایستیت آئی ایس کی شاکھا نے 2021 میں امریکہ کے افغانستان چھوڑنے کے بعد سے روس کو نشانہ بنایا ہے روس کی سرکشہ سیوہ اس سوال کا جباب آپ کو اتحاس کے کچھ پندوں میں ملے گا اس کے روس کو نشانہ بنایا جانے میں سیری آئی گری ید کی بھومی کا سامنے آتی ہے روس کے راشترپتی پتن نے 2015 میں ہستکشیب کر کے وپکش اور اسلامیک سٹیٹ کے خلاف راشترپتی بشار الاسد کا سمرتن کیا تھا ایسا کر کے پتن نے سیری آئی گری ید کا رکھ بدل دیا تھا اور یہی سے آئی ایس روس کے پیچھے پڑ گیا تازہ حملہ اس کا سب سے بڑا گواہ ہے جس کا اثر روس یوکرین کی لڑائی پڑ بھی پڑا ہے یوکرین نے پورے دیش میں ہوایی حملے کا الارٹ جاری کر دیا ہے پیدی بیش کنی چیییی که سپتیی چییی کنیشید کنیم چییی کنیی کنیشی دیشتی کنیشی آئید ۃ بیشتیه چی تیییی کنیشی کنیشی دیشتی کنید روز کی سرکشا ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ یہ حملہ یوکرین سے جڑا ہے علاکہ اسلامی سٹیٹ آتنکفادی سمونے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے اسلامی سٹیٹ سمونے سوچال میڈیا چینلوں پر ساجا کیے گا ایک بیان میں حملے کی ذمہ داری لی ہے اسلامی سٹیٹ خوراسان پروینس یعنی آئیس کے پی کا گٹھل دوہزار پندر میں ہوا تھا یہ اسلامی سٹیٹ فور ایراک اینڈ سیریا آئیسس کی ایک برانچ ہے جسے آئی ایس یا دائش بھی کہتے ہیں آئی ایس کے پی کے بننے کی کہانی تحریکے تالیبان پاکستان ٹی ٹی پی میں ہوئی پھوٹ سے جڑی ہوئی ہے خوراسان آج کے افغانستان، ایران، پاکستان اور ترکمینستان کے کچھ حصوں میں شامل تھا خوراسان کو فارسی بھاشا میں خوراسان ایک کہن بھی کہا جاتا ہے شروعات میں خوراسان لڑا کے آتھنکوادی سنگچن الکایدہ کی ایک برانچ کے دور پر ہی کام کرتے تھے لیکن دوہزار چودہ کے بعد خوراسان، قرورتہ کا ایک نیا نام بن گیا آئیسس کے قریب بیس موڈیول ہیں اور اس میں سب سے قدرناک آئیسس خوراسان کو ہی مانا جاتا ہے سنیوکت راش سرکشہ پرشت کے ایک ریپورٹ کے مطابق آتھنکی سنگچن کے پاس پچیس سو سکری آتھنکوادی ہی بچے ہیں آئیسس خوراسان روس کو ان گتیویدھیوں میں شامل مانتا ہے جو مسلمانوں پر اتیاچار کرتے ہیں اس ستیاچار کی کہانیاں سنا سنا کرے آئیسس جیسے سنگٹن پاکستان میں یواؤں کو اکس آتے ہیں بھڑکاتے ہیں انہیں مذہب کے نام پر قربان کرنے کی سیکھ دیتے ہیں اور پھر فیرائین حملوں کو انجام دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے امریکہ میں حملے کرنے کے بعد اوسامہ بن لادین نے پاکستان میں ہی شرن استھلی بنائی تھی موسکو میں آتنکی حملے کا پاکستان کنیکشن ابھی پرمانک نہیں ہو پایا ہے لیکن کنیکشن ثابت بھی ہوتا ہے تو اس سے کسی کو کوئی اچرج نہیں ہوگا اس بیچ منظر منظر بھائیبہ ہے روس درد سے کرا رہا ہے دوہزار چار میں بھی روس میں بیسلان سکول کے پاس ایسا ہی حملہ کیا گیا تھا اور پوتن نے اس وقت بھی کٹھو ریکشن لیا تھا پوتن نے دیکھا تھا کہ روس آتنکوادیوں سے نپٹنے میں کتنا سکشم ہے لیکن یہاں تار اگر یوکرین سے پاکستان سے جھوڑے ملے اور اس کی پشکی ہوتی ہے تو خامیازہ پاکستان کو بھگت نہ ہوگی